السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو جتنی بار سنو اتنا اچھا لگتا ہے میراج کا واقعہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر جوش مارنے لگتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں میراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے کیا آپ کو پتا ہے کہ تین ایسے تحفے ہیں جو میراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے اور یہ تین تحفے ایسے ہیں جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت بہتر تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان تین تحفوں کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے بہت ساری چیزیں میراج کے موقع پر واقع ہوئی تھی آپ علیہ السلام کا یہ سفر بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی عجیب و غریب سفر تھا ایک رات میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کر لی اور آسمانوں پر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی فرشتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے پیغمبروں کی امامت فرمائی جنتیوں کو بھی دیکھا جہنمیوں کو بھی دیکھا اور اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے پھر وہاں اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کو ضرور پتا ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ مہراج کا واقعہ جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو پتا بھی ہوں گی لیکن مہراج کے واقعے میں تین خاص چیزیں ہیں تین تحفے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے وہ تحفے کون کون سے ہیں نمبر ایک پہلا تحفہ جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ہے پانچ وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں اس امت کے لئے پانچ نمازیں عطا فرمائی میرے عزیز بھائیوں جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو صحبہ اکرام نے جب واقعہ سنا تو صحبہ اکرام رشک کرنے لگے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو معراج کر لی لیکن ہم یہ معراج کی لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام معراج المؤمنین کہ جو یہ پانچ وقت کی نمازیں جو معراج کی رات میں تحفے میں ملی ہیں جو شخص پانچ وقت کی نمازیں پڑھے گا تو پانچ وقت کی یہ نمازیں یہ مسلمان کی معراج ہیں میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں ہم سب لوگ غور کریں کہ کیا ہم لوگ معراج کرتے ہیں پانچ وقت کی نمازیں جو حضور کو تحفے میں ملی تھی آج ہم اس تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں جمعہ کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ محلے والے گھر والے بیوی بچے کیا کہیں گے ورنہ جمعہ کی نماز بھی بہت سارے مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دی ہے عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں پورے سال ہمیں نمازوں کا کوئی فکر نہیں رہتی رمضان آگئے تو پڑھ لیتے ہیں نمازوں کی آج مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے یہ میراج کا خوبصورت تحفہ تھا جس کو ہم نے آج بڑی ناقدری کے ساتھ چھوڑ رکھا ہے پہلا تحفہ نماز کی شکل میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عطا فرمایا دوسرا تحفہ سور بقرع کی آخری دو آئیتیں یہ میراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو تحفہ میں دی گئی لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا آج ہمیں قرآن سمجھنا بھی نہیں آتا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے پڑھنا بھی نہیں آتا سور بقرع کی کونسی آخری دو آئیتیں ہیں اکثر مسلمانوں کو پتا بھی نہیں ہوگا اور یاد رکھئے ان دو آئیتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو انشاءاللہ میں پھر کبھی الگ سے کلپ بنا کر اپلوڈ کروں گا سور بقرع ہی بہت فضیلت والی صورت ہے لیکن اس کی آخری دو آئیتیں میراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو تحفہ میں دی گئی تھی تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ دیکھو جو بھی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا میں اس کی بخشش ضرور کروں گا میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں شرک کی یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک سے بچنے کی کوشش کریں اور شرک کس کو کہتے ہیں ایک شرک ذات کے اندر ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اندر یعنی اللہ کے جیسا کسی کو اور ماننا یہ ذات کے اندر شرک ہے اور ایک شرک صفات کے اندر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہی کوالٹیز کسی اور کے اندر ماننا تو شرک چاہے ذات کے اندر ہو چاہے صفات کے اندر ہو نجائز ہے اور حرام ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کے کتنی سے بڑی پریشانی ہمارے سامنے آ جائے بڑے سے بڑی پریشانی ہمارے سامنے آ جائے شرک سے بچیے اور چوتھا توفہ جو میرے ابھی ذہن میں آیا اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام فرمایا تھا یہ چوتھا توفہ تھا اب صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھایا رسول اللہ ہم اللہ سے کیسے بات کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کو کھولے اور پڑھنا شروع کرے وہ قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوگا یعنی وہ اللہ سے بات کر رہا ہوگا ہم کیا اللہ سے بات کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ چار تحفے میراج کی رات میں حضور کو ملے تھے یہ وہ خاص تحفے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پر لانا چاہیے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں میرے عزیز بھائیوں میراج کا واقعہ سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ